ہمارے ساتھ فیورز آج فادر آشر لیاقت صاحب موجود ہیں آئیے ہم ان کے خیالات جانتے ہیں فادر جی آپ کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا فادر جی آج آپ اس خوبصورت پروگرام میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح انٹر فیتھ کی چیزوں کو لے کے کرسمس کا ایک پروگرام بنایا گیا اور ڈاکٹر سابر مایکل نے بہت خوبصورتی سے یہ پروگرام کیا آپ اس پروگرام کے بارے میں اور کرسمس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یا یقینی طور پر ڈاکٹر سابر مایکل کا یہ بہت اچھا قدم ہے کہ وہ صرف کرسچن کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مختلف تنظیموں کو بھی اکٹھا کر کے کرسمس کی خوشیاں منانا چاہتے ہیں اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے اور یہ سب لوگ کر بھی نہیں سکتے ہیں یقینی طور پر یہ ڈاکٹر سابر صاحب کا بہت اہم قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ یہ سمسی کی پدائش کی خوشیاں صرف مسیحوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے مذہب کی لوگوں کے لیے جیسے یہاں پر ہندو مسلم کرسچن سب یہاں اکٹھے ہیں تاکہ یہ خوشیاں منا سکیں اور کرسمس کا پیغام بھی یہ ہے عمل والسلامتی کا پیغام اور عمل والسلامتی اسی وقت قائم ہوگی جب ہم مل کر اکٹھے کوئی کام کرنا شروع کریں گے مل کر قدم آگے بڑھائیں گے اور آج یہ ایک ڈاکٹر ساپر مائکل نے جو قدم اٹھایا تو ہم ان کے ساتھ ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہی ان کے ساتھ ہی تھے مسلم بھی تھے ہندو بھی تھے اور صاحب نے خوشی کا اظہار کیا یہ ڈسیبل لوگ جو ظاہراں دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن یسو مسیح کی پدائش کو محسوس کر سکتے ہیں آمین اور میں کہا تو کئی لوگ جو آنکھیں رکھتے ہیں ان سے کئی درجہ اچھے ہیں بلکہ صحیح ہم جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس کو لوگوں کی ضرورتوں کو ضرورتوں کی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے اور خدا کی پدائش کو قبول کرتے اور اس پہ جشن مناتے ہیں شکریہ جیب پہلے شکریہ جیب پہلے شکریہ شکریہ موسیقی 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 ایسا پیار اور محبت کا عملی مظاہرہ کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے اور یہی خوبصورت بات ہے جیزس جب آئے تو انہوں نے لنگڑوں کو جنم کے اندوں کو مردوں کو زندہ کیا تو میرے خیال میں مسیح یسو کا جو نجات کا پیغام ہے وہی سب سے بڑا توفہ ہے ہمارے لئے اور علیہ صاحب یہ جو ساری سچویشن اس وقت چل رہی ہے ملک میں ابتری کی حالت ہے جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جو لوگ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھ رہے تو اس ٹائپ کے پروگرامز جو ہیں جس میں ہر طرح کی قومیت کے لوگ آئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی یہ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے میرے سمجھتا ہوں کہ انٹر فیتھ ہارمینی اور ڈائلوگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے جیسے سیال کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو معاشرہ جس طرف بڑھ رہا ہے انتہا پسندی اور منٹلیٹی جو جس طرف جاری ہے ایک عام شخص کی بھی اس کے لیے انٹر فیتھ اور بین المزاہب جو بات چیت ہے لوگوں کا آپس میں کٹھا ہونا ڈائلوگ کرنا بہت اس وقت کی اشد اور اہم ضرورت ہے کہ تمام مزاہب کے لوگ آپس میں ایونٹس کو سیلیبریٹ کریں آپس میں ڈائلوگ بڑھ کریں آپس میں پیار محبت بائی جارے کو آگے بڑھائیں تو میں سمجھتا آج کا پروگرام بھی اسی حوالے کے اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے جو کہ ایک بہت خوبصور سلسلہ اور یہ جاری رہنا چاہیے جی میری میں ایلیاز ریمیل وار کی طرف سے بھی اور ویس فر جسٹس کی طرف سے بھی پی ڈیو 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 کو یہاں پہ جتے ہیں ہینڈی کیپ جو ہمارے ساتھی اور بھینڈائی ہیں بچے ہیں ان کو بھی بی ڈیل تی وی دیکھنے والوں کو بھی انتظامیہ کو بھی تمام اسیقوم کو بھی بڑا دن مبارک ہیپی خرسمنس دے healthy christmas ڈیو same to you thank you so much god bless you موسیقی ویورز آج ہمار ساتھ جناب شیر بہادر صاحب ہے اور ان کا تعلق بیت المال پاکستان سے ہے آئی ان سے کچھ پاتشیت کرتے ہیں کیسے سر آپ ساری میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں آکے تو بھی اتنا اچھا لگا ہے اور سپیشلی لوگ ہیں ان سے مل کے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری خوشی کے کیا حال ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ پاکستان کے ہر خطے میں ہوں تاکہ ان سپیشل لوگوں کی جو ہے وہ انکرشمنٹ ہو ان میں کانفرنس بیدا ہو اور ان کی ضروریات ہوئی ہوں صحیح سر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آج کل مائنورٹیز اپنے آپ کو یا خواتین یا بچے اپنے آپ کو بڑا ادم تحفظ کا شکار ہے تو آپ اس سلسلے میں بھی ان کی کچھ ہوپ دلائیں کچھ پاکستان کے طرح سے اچھا امپریشن دیں میں آپ کو ایک چیزی بتا ہوں پہلی بات تو ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے ہونی نہیں چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے ڈسکرمنیشن یہ ذات اور یہ جب ہم ایک پاکستان ہمارا ملک ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں آمین ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور میں جو ہائی کمان ہے ہمارے پرائیم نیسو صاحب سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان سب چیزیں کو ختم کیے جائے اور سب کا حق برابری سے دیئے جائے کیونکہ ہم نارا جینا مرنا سب کچھ اس ملک کے ساتھ ہے اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں اور ہم ہی اس ملک کو پروٹیک بھی کرتے ہیں اس کی ہر جگہ ہم وہ بھی کرتے ہیں تو میری پرائیم نیسو صاحب سے گزارش ہوگی کہ سب کے حقوق کو برابر کیے جائے سب کو ایک ہی سے کوٹر سسٹم کو ختم کیے جائے اور سب کو ایک ہی درجہ دے جائے آمین اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ خدا کرے کہ جتنے بھی حکام آلہ ہیں خدا ان کو برکت دے اور ان کو یہ فضل بخشے کہ وہ انصاف کر سکے اور سب کو پروٹیکشن دے سکے بالکل یہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کیا کہ میری بھی یہ التجاہ بھی ہے اور اس سے ریکوست ہے کہ سب کو برابری کا حفیت دیتا ہے آمین تھانکیو سو مچ سر شکریہ بھول شکریہ بھول شکریہ بھول ویورس ہمارے ساتھ جناب امال اللہ کاکا خیل صاحب بھی ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ کرسمس کے خوشیاں یہاں روز پر روز بڑھتی جا رہی ہیں اور یہاں پر انٹر فیتھ ہارمنی ڈیوالپمنٹ کے لحاظ سے بھی کام ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لئے برکت کی بات ہے کہ ہم سب لوگ مل کر سب سے پہلے انسانیت کو آگے لائے ہیں آئیے ہم سر سے بات کرتے ہیں سر تھانکیو سو مچ بسم اللہ رقمان رہیم السلام علیکم ویورس میرا نام محمد امان خان کاکخیل ہے اور میں بیت المال دسٹک سینٹرل اونید لا کھانی صاحب کا کوڈینیٹر ہوں دسٹک سینٹرل کا اور چیف کوڈینیٹر ہوں ستونے نیکی کا ہم ملٹیپل ڈائریکشن سے ورکنگ کر رہے ہیں اور اس پر ڈسٹیبلیٹی ہے اور بھی دوسرے ایڈیوکیشن ہے انوارمنٹ ہے رین آروسٹنگ ہے ملٹیپل ڈائریکشنز میں بیت المال ہمارا اور ستونے نیکی بہام برک کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم پروگرامز جو ہے بہامی مذائب کے حوالے سے ہم ہر سال جا رہے ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ اپنی صحیح اور کیک سینمری کرتے ہیں ٹوئنٹی فائیو جرمن اپنا دسمبر کو اور دیکھیں سب سے تمام مذائب جو سکاتے ہیں بیسک بنیادی چیز وہ ہیں انسانیت بلکل یہ ہمارے اہلے کتاب ہیں اور ہمیں ان کی تمام خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور ہم خوش ہیں بہت زیادہ یہاں پر آ کر بہت زیادہ ہمیں خوشی ملی اس حوالے سے کہ انہوں نے بہت اچھا سیلیپریشن جو کی ہے وہ کیے دنیا کے میں جو بیچارے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں ڈسیبلز لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھا میسیج پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے ہم دھوئے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے بیہار پر دیکھیں نا جی ہمارے جو بھی مسائل ہیں جو بھی پریشانی ہیں ہم لوگوں نے سب نے مل کر حل کرنی ہے حل کرنی ہے کوئی اہلے کتاب ہوں یا اور دوسرے دیگر مذائب کے لوگ کیونکہ باعثیت پاکستانی ایک دوسرے کشانہ پشانہ کھڑے ہیں برکو ساید شکریہ ویورز جاوید قائم علی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر انٹر فیس ہارمینی ڈیویلپمنٹ کے اور پی ڈیو ڈی اے کی آرگانائزیشن میں جو انہوں نے پروگرام کیا ہے اس میں یہاں پر موجود ہے اور سر بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر اور آپ کو یہاں پر پروگرام میں کیسا لگا ماشاءاللہ پہلے تو میں آپ لوگ کو تمام لوگوں کو یہاں پر ہپی خریسمس کی مبارک بات دیتا ہوں تھانکی سو مچ اور پروگرام کے حوالے سے جو ہے یہ بہت ہی عالی پروگرام تھا آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے ایک بڑے چینل کے اوپر ہونا چاہیے بڑے پروگرام کی شکر اس کی ہونی چاہیے بگوز کہ یہ صرف ایک کمیونٹی کا پروگرام ہے اور کمیونٹی کے لوگوں کو آپ نے جو ہے سپورٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کمیونٹی ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس پروگرام کو جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو انوائٹ کیا جائے تاکہ اس پروگرام کو مطبع ہے کہ ایک پذیرائی بھی ملے اور لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہوگے بھئی ان لوگوں کے جیسے کے اور مذہب کے لوگ جو ہے اپنے پروگرامز کرتے ہیں اور اس میں جو ہے بڑے لوگوں کو مطبع بلائے جاتا ہے میں اصل میں تھوڑا سا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وی وی آئی پی ہے وی وی آئی پی جب آتے ہیں تو آپ کو چینل کا سپورٹ بہت اچھا ملتا ہے میڈیا کوری جب آپ کو بڑا اچھا ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس صرف اس کمزوری کے علاوہ باقی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور آپ نے اپنے جو ڈیسیبل لوگوں کو سپورٹ کیا ہے یہ کمیونٹی لیول پہ ہی ہونا چاہیے اس کا ہوتا ہے ہر کمیونٹی میں ہونا چاہیے میں بھی ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں اور وہاں پر بھی ہمارے اسی طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں صحیح اور سر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر سائبر صاحب ایک انٹلیکچول پرسنالٹی ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہوگا می بھی اور ہماری دعائیں ہیں کہ وہ اس کو اور بڑے لیول پہ تھوڑا سا میں ایک چیز اور بھی آپ کی اس کہنے چاہیے کہ آپ کے تفسوس سے اور آپ کے چینل سے چیز اور بھی واضح کرنا چاہ رہا ہوں میرا تعلق جو ہے وہ بیت المال سے ضرور ہے لیکن پرسنلی جو ہے میں ایک انجیو کو رن کر رہا ہوں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تیلی سیمیا کے اوپر کام کر رہے ہیں شاید آپ نے تیلی سیمیا کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ ساہا ہے مرض ہے اس میں بچوں کو بلڈ ترانسویجن لازمی ہوتی ہے لازمی ہوتی ہے میرے پاس تقریباً دو سو بچے ہیں میرے سینڈر کے اوپر جس میں بلکل فری آف چارج ہم اس کو مطلب ٹرانسویجن بھی کرتے ہیں ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں اور ان کو اور اس میں کسی قسم کا کوئی کہنے چاہیے کہ وہ نہیں ہے نو کریٹ نو کاس والی بات ہے اس میں میرے پاس تمام مسلک کے اور تمام زبانوں کے لوگ ہیں جس میں ماشاءاللہ کرسٹینز گئے ہیں صحیح تو ہم نے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی اور پچھلے پیتیس سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور صرف خدمت کا مزہ تو یہی ہے کہ جب خادم کے صورت اختیار کی جائے تو پھر کسی کمیونٹی کو نہ دیکھا جائے پھر اسی طرح سے سر کیا جائے جس طرح سے جیزس کرائیس نے سر کیا تھا پھر اسی طرح سے آپ کو فوکسنگ ایک کمیونٹی یہی ہے ہمینیٹری گراؤنڈ ایکزیکلی ایکزیکلی شکریہ 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 بیورس ہمارے ساتھ مام رابیadura نوهید اور یہ کوڈنیٹر ہے نیو آمے کو ہم مکلے ucz ٹکی آمے ٹکی 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 ٹ Solid ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ آج کل کے حالات کوئی بھی کسی بھی فیملی میں ایک بھی ڈیسیبل پرسن ہو تو اس کے فیملی کے لیے اس کو افورڈ کرنا تو بہت مشکل ہو جا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ لائن اپ ہو جائیں یہ لوگ اور ان کا اپنے بچے کو ٹرک کرنے میں بہت سے آسانی ہو جائے اور اس کے لیے ہم سے جو پاسیبل ہوتا ہے ان کی میڈیسن ہے ان کے باز بڑے بچے ہیں پیمپرز وغیرہ ہیں ان کے لیے اور کیونکہ سردیاں ہیں تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے جن سیسوں کی وہ ہم ان کو کلکٹر کے پروائیڈ کر جاتی ہیں صحیح باقی یہ ہے کہ جو بہت سے لوگ ہیں جو غریب ہیں جو راتوں کو فٹ پاتوں پہ سوتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم اس کے جیکرز اور بلانکٹ بغیرہ ہم نے ڈیسٹریبیوٹ کیے ہیں دو دن پہلے رات میں اور ہر سال کرتے ہیں اس کے بعد اور بھی جگہ پہ ہم لوگوں نے ڈیسٹریبیوشن کی کمبل وزائیاں جیکرز، موزیز، سوکس، ٹوپیاں جو چیز پر ہم پورٹ ہوسی ہیں ہم لوگ سم میل کے اس چیز کو کر کے تاکہ یہ وقت بزرائی جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا صحیح مام کرسپس کے موقع پر آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم سب دوستی کا ہی پیغام دیں گے ہم سب کو کہتے ہیں پہلے ہم انسان ہیں اس کے بعد ہم مذہب کی طرف آتے ہیں ہم سب سے ملتے ہیں اللہ تعالی کی پیدا کیوئی تخلیق ہے انسان ہیں آشب المخلوقات ہیں سب دوست ہیں سب ہمارے لئے برابر ہیں جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم ضرور ان سب کے لئے کرتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہماری ذات کہیں کام آرہی ہے کسی کے لئے ہم فائدہ سوچ سکتے ہیں کوئی وسیلہ بن گئے ہیں نہیں ہمارے بہتے ہیں سب سے ملتے ہیں ہمارے بیوہر study ہمارے بہے بہتے ہیں ہمارے بہتے ہیں اور آئیے ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں آمیر صاحب کیسے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ میں ٹھیک ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور کمیونٹی کے لیے آپ کو کیا میسج ہے خاص طور پر پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو ہانڈی کے آپ بچے ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں یہ کمیونٹی کے سب سے یہاں معاشرے کے یہ افسرکہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیت ہیں اقلیت ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو اقلیت ہے وہ منورٹی نہیں بلکہ دیسیبل پرسن ہے جو کمیونٹی ہے یہ سب سے بڑی منورٹی ہے ورلڈ کی جو پاکستانی مسائل پاکستان کے ڈیسیبل پرسن کے مسائل ہیں وہی پریشانی یورپ کے یا دنیا کے دہاں جہاں بھی ڈیسیبل پرسن موجود ہیں ان کے بھی وہی ذہنی مسائل اور وسوسے اور جن پریشانے میں وہ مختلا رہتا ہے سیم مسائل ویسے ہیں انیس بیس کا ہی فرق ہوگا لیکن تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا آپ کے ارد گرد جو بھی فیزیکل ہینڈی کیپ یا دیسیبل پرسن خواہ وہ کسی بھی ڈیسیبلٹی میں کسی بھی ڈیسیبلٹی کا حامل ہے آپ ان کو یہ فیل نہ کروائیں کہ آپ ہم سے الگ ہیں آپ جتنا ہو سکیں ان سے یہ کرائیں کہ آپ ہمارا حصہ ہیں تو وہ یقین جانے آپ سے زیادہ قابل اور آپ سے زیادہ ایکٹیو ذہنی طور پر بھی اور فیزیکل طور پر بھی وہ زیادہ کام کرنے والا اور زیادہ قابل ہوتا ہے تو آپ جتنا ہو سکیں ان کے لئے ان کو یہ ریلائز کرائیں کہ آپ وہ آپ کے جیسا نارمل انسان ہے اب جب ان کو کہیں کہ نینی آپ چلیں یہ چیز اٹھانے ہی گا کہ نینی آپ رکھیں آپ میں اٹھا دیتا ہوں تو وہ سمجھے گا پتہ نہیں اور تکلیم دیتے ہیں تو آپ جتنا ہو سکیں کہ ذہنی طور پر ان کو یہ بتائیں کہ بھائی میں کر رہا ہوں آپ بھی یہ کریں گے تو وہ یہ فیل کرے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ برابر کا انسان ہوں اور ان کے جیسا ہی ہوں ٹھیک ہے کرسمس کے موقع پر آپ بیورز کے ساتھ کیا پیغام شیئر کریں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے لئے اپنے گھروں کے لئے کرسمس کی تیاروں میں سرگرم ہے اسی طرح جو آپ کے ارد گرد جیسے یسنسی کے الفاظ ہیں کہ اپنے پڑوسی کو اپنی معنی پیار کرو اسی طرح اسی نظریہ کو مدینہ رکھتے ہوئے ہم نے عملی طور پر نہ کہ صرف باتوں کے ذریعے سے کہ آیا کہ میں کسی کو دو سو روپے یا پانچ سو روپے یا پیار کر دوں ویسے ہی پیار دے دوں خدا تنہوں برکت دے اس طرح کامل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا عملی نمونہ دینا چاہیے اگر میں نے اپنے بچوں کے لئے کچھ لیا ہے اور میں نے دیکھا اگر کسی کو نیڈ ہے میرے پڑوسی کو یا آس پاس میرے کسی دوست کو دوست احباب کو یا کمیٹی میں کسی بھی شخص کو تو اس کے لئے بھی ہر وہ ممکن ہیلپ کی جائے جس سے پتا چلے کہ اس کا بھی کرسمیس بہتر اور اچھا گزرے یہی ہمارا کرسمیس ہوگا کسی کو خوشی دے کر شکریہ گریٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد عمان خان کاکخیل ڈسٹک کورڈینڈیٹر بیت المال انید لاکھانی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور مخیر حضرات کو ایک ریکوست کرنا چاہ رہا ہوں یہ جان سلیم بہت تلنکلیڈ اور بہت بیارہ بچا ہے اور اس نے ماشاءاللہ اس قلویلی سے پر ٹرننگ لیے اور اپنے ڈاکمنٹس وغیرہ بھی رمادہ میں ایڈمنٹ کروائے میں اس بچے کا ایک ہاتھ کا ایشو ہے اس کے ہاتھ کی پرابلم ہے یا بائیونک ہینڈ لگ سکتا ہے جس کی قیمت ہے ساڑھے تین لاکھ پران لے اور بیت المال سے بھی اور مخیر حضرات سے بھی ریکوست کر رہا ہوں اس کے ہاتھ کے لیے آپ میرا نمبر ہے 0334-800-7773 امان خان کاکخیل 0334-800-7773 امان خان کاکخیل اسلام علیکم خواتین و حضرات میں پاکستان بیت المال کی ڈسٹک سینٹرل کی ٹیم کے ساتھ اماناللہ خان صاحب کی قیادت میں موجود ہوں آج یہ لوگ ہمارے ساتھ کرسمس سیلیبریشن اور فیلوشپ کے پروگرام میں آئے تھے موسیقی 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 م سرکتیں حاصل ہوتی ہیں میری سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم جیسے لوگ جیسے آپ کے لیے آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے کام کریں گے تو خداوند کی طرف سے جاپکا باتتے ہیں یہ تو آپ سوچ ہی ہی نہیں سکتے میں صور ہی نہیں کر اور میں اتنی خوش ہوں کہ میرا دل اتنا خوشی سے بارہ وقت میں بتانا بھی چاہوں تو مطلب میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کا بہت شکریہ اور مہم آپ کے ہونے سے ہی اس معاشرے کا وجود ہے اور اس معاشرے کی خوبصورتی ہے خداوند نظر آتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مہم آپ سب کو ہیپی کرسیمس پولنا چاہیں گے میری طرف سے آپ سب کو میری کرسیمس اور میری کرسیمس کی ساری خوشیاں آپ کے گھروں میں آپ سب کو بہت سی خوشیاں نصیب ہوں مہم آپ سب کو بہت سی خوشیاں نصیب ہوں موسیقی ویورز آج ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کیسے آپ سب لوگ گر اچھا مجھے یہ بتائیے میں پہلے تو باری باری آپ سے آپ کا نام کچھیں گے آپ کے نام کیا ہے میرا نام جویل ہے جویل جویل آپ کیا کرتے ہیں میں شتیڈی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میرا پیشن ہے کہ میں گٹار سیکھ رہا ہوں فیلحال اور اس کے علاوہ کلینک بغیرہ پر بھی ہوتا ہوں چھیک ہے اچھا جویل یہ بتائیے کہ جب آپ پرد بھی رہے اور ساتھ میں گٹار بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ کو موشرے میں اپنی اپنی حصیت بنانا کیسے لگ رہے ہیں اس دس ایزی تو مووو اندس سوسائیٹی اور ایک بہت مشکل یہ ہے مشکل ہے کیونکہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوا رہا ہے سٹڈی کے لئے اور ان سب چیزوں کے لئے پھر بھی ہم کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو ایزا مسیحی کبھی کوئی پرابلم تو نہیں پیش آئی یا آ جاتی ہے کبھی اور آپ یسو اس کو پار کرتے ہیں مسیحی پرابلم تو نہیں پیش آئی لیکن بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے کچھ بننا بہت مشکل ہے بولتے ہیں کہ یہاں سکسیس حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور اسی وجہ سے ہمارا بھی کونفیڈنس توٹ جاتا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بی بی آس کا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تم لوگ یہ ہے وہ بہت مشکلیں آئیں گے بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے صحیح سو ہم فائنانشلی طور پر اتنے ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی جوائل بڑی بات نہیں ہے ہمارے لوگ فائنانشلی اتنی سٹرانگ نہیں ہیں لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اگر آپ محنت کریں گے تو خداون تو آپ کے ساتھ ہے ہی نا اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور بی دلائٹ ٹیلیویزن کی ساری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اچھا یہ بتائیے جوائل آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو لوگوں کی باتیں مت سنا کریں اور ہماری بات سنیں اور خداون کی بات سنیں جو آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تھانکی سو مچ جوائل اینڈ میں آپ کچھ ویور سے کہنا چاہتے ہیں جی ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کرشن برادری ہے یہ سٹڈی کریں اور اسی طریقے سے یہ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے ہماری کنٹری کی ہمارے کرشنوں کے اوپر بہت سے ظلم ہوئے ہیں اسی کنٹری کے اندر بہت سے کیس تو سامنے ہی نہیں آتے اور بہت سے ظلم ابھی بھی ہوتے ہیں اور خاص طور یہ ہمارے لوگوں کی سوچ نہیں ڈیویلپ ٹھیک ہے کوئی بھی لڑکی ہماری کام کر رہی ہے اچھا ہے کوئی بھی نرسنگ شٹاف میں جارہے جس بھی پیشن میں جارہی ہے لیکن لوگ اس کو کیا بول دیں گے یہ گلت ہی کام کر کے آگے بڑھ رہی ہے ان کی سوچ ڈیویلپنی ہے کین کی وجہ سے پاسبانوں کی وجہ سے پریشت کی وجہ سے لیکن وہ صحیح تلیم نہیں دے رہے مچی اور تلیم نہیں دے رہے ان کو صحیح اسی وجہ سے سو یہی کہنا چاہیں گے کہ شٹڈی اپنی پر فوکس کریں اور سب ہی شٹڈی کریں مہا باپ جتنے بھی فائننشلی طور پر نہیں پھر بھی بچوں کو پڑھائیں گورنمنٹ سکول میں بلے پڑھائیں لیکن پڑھائیں ضرور سٹڈی موسٹ امپورڈی دے اپنی لائف میں جبردست بہت شکریہ جویل آپ کا اور ویورز جویل نے بڑی تھوڑی سی جذباتی باتیں کی ہیں پاسٹرز کے خلاف مگر یہ خلاف بات نہیں ہے پاسٹرز استاد ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے مواشرے کی تو ٹھیک ہے جو پاسٹرز کچھ پاسٹرز اور بھی آپ کے لئے محنت کریں گے اور آپ کا یہ گلہ ضرور کریں گے تھانکی سو مچ جویل جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام یشویہ یشویہ اچھا یشویہ کیا کرتے ہیں آپ میں سٹڈی کر رہا ہوں اول سانٹ سائل سکول میں نومیٹرک کلاس میں اور ساب میں مگرم سائٹ سیکھتا ہوں اور میرا جو پیشیہ ہے میں جس میں جانا ہے وہ کسی بھی فورس میں میں اپلائے کروں گا جس میں رزلٹ اچھا ہے اور ہماری دعا ہے آپ پہ کہ آپ جوانوں میں بھرتی نہ ہوں آپ تھوڑی اور سٹڈی کیجئے گا اور کمیشن اپلائے کیجئے گا ٹھیک ہے میں نے بھی بیسیک ہی اپنی سوچ یہ ایسا اسے شروع کریں گے اور ایسا اچھو تک جائیں گے انشاءاللہ آمین آمین چلیں خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ یشویہ ابھی کلیسیا کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے یشویہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جو ہمارا دا کرشمس آرہا ہے اپنے بارے میں نہیں سوچنا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور جو گریب بچے جو ہماری کرسٹین کمیونٹی میں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھنا اور ان کا خیال دکھنا ہے بیری گوڈ ٹھیک ہے تھانکیو سو باش یشویہ اور میری طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسیمس اور ہیپی نیوڑی بیانس میں گوڑ مارنگ مارنگ کیسے ہیں آپ ٹھیک اچھا آپ کا کیا نام ہے میرا نام داؤد ہے داؤد داؤد کیا کرتے آپ میں پڑتا ہوں مول سینڈ آئی سکول میں اچھا میٹرک کلاس میں تو اچھا آج آپ ویورس کے ساتھ اس کرسیمس کے موقع پر اس خوبصورت پروگرام کے موقع پر کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تم اپنے سر کا شکریات آدھا کریں گے جنہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہمارے سر کا نام سر نمید ہے انہوں نے میں یہاں بھیجا پروگرام پر ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا جب ہم صبح آئے تھے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملا یہ پروگرام میں پارڈیسپیٹ کرنے کا موقع ملا تو اور ہمیں کرسیمس کے جو مطلب اس کے بارے میں ہمیں پتا چلا یہاں سے بھی پتا چلے گا اور ایڈوکیشن کا تو یہی ہے کہ جس فیلڈ میں جانا ہے اسی کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ سٹیڈی کریں تاکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کومٹس کر لیتے ہیں بعد میں پھر میٹرک کے لیے جو ملتب نرسنگ پہ جانے کے لیے میڈیگل کا سرٹیفیکیٹ مانگتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھ بال کے کریں یعنی پتا ہونا چاہیے کہ کیاڈیئر اپرچونٹیز کہاں پر ہیں اور وہاں اسی پیلڈ میں آپ ایسکیشن ہیں جی نحنی فرما کے سن کرنے ان کے لیے بھی توڑا بہت ہماری جائشن ہیں ان کے لیے بھی کریں آمسا خیلی سا مادہ ہم سرکی پل ہلمی حیях دنیا ہم سرکی پر ایسکیشن کیونک آمسا پٹل ب 달 تر Enjoy موسیقی موسیقی موسیقی